پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جی وہ جو بھی فرد ہے جو کھڑا ہوا جو نبی ہے وہ کسی قبیلے کا فرد ہوگا اور قبیلہ آپ کو معلوم ہے قبیلہ اس زمانے کی ریاست ہے آج جو ہمیں سٹیٹس ریاست دیتی ہے یا جو رائٹس دیتی ہے یعنی ہماری حفاظت کس کے ذمہ ہے ریاست کے ذمہ ہے نا ہمارے حقوق کا تعافظ کس کے ذمہ ہے ریاست کے ذمہ ہے یہ جب ریاست یہ والی موڈرن سٹیٹ نہیں تھی تو یہ ساری پروٹیکشن جو انسان کو حاصل ہوتی تھی وہ قبیلہ دیتا تھا وَفَصِیلَتِ اللَّتِ تُوِی وہ تمہارا قبیلہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حضور کا قبیلہ کون سا ہے بنو حاشم بنو حاشم کے چیف ٹرائب کون ہے چیف آف در ٹرائب ابو طالب ہیں ابو طالب کے دل میں اللہ نے حضور کی محبت رکھی ہوئی ہے ایمان نہیں ہے لیکن وہ قبیلہ وہ پورا حضور کی پروٹیکشن کے لیے موجود ہے کسی قبیلے کے فرد کو دوسرے قبیلے کا آدمی تو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے یہ جیسے آج خودمختاری متاثر ہو جاتی ہے نا ریاست کی یہ کوئی قبیلہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ دوسرے قبیلے کا آدمی اس کے قبیلے کے آدمی کو ہاتھ لگائیں چنانچہ آپ کو قرآن مجید میں حضرت شویب علیہ السلام کا بھی ملے گا کہ ان کے دشمن کہتے ہیں کہ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا اٹھ لیتے ہیں یہی معاملہ یہاں بنو آشم کا بھی تھا ابو طالب کی سپورٹ تھی تو یہ اب ایک سپورٹ دنیا کی وہ مل جاتی ہیں جس کے اندر رہ کے آپ جس کی چھتری تلے آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا رہا اچھا ایک وقت آیا کہ اس پورے قبیلے کو حضور کے پورے قبیلے کو سوشل بائی کارٹ کا سامنا کرنا پڑا جسے ہم شاب بنی آشم کے تین سالہ جو کہتے ہیں نا سوشل بائی کارٹ تو وہ کیوں ہوا قبیلہ سارا تو ایمان نہیں لیا تھا کیونکہ وہ حضور کا ساتھ دے رہا تھا اس لیے پورے قبیلے کا سوشل بائی کارٹ کہ تم اپنے اس فرد کو اگر نہیں روکتے تو ہم پھر تم سب سے لا تعلقی کا اعلان کرتے یعنی جیسے آج کسی ریاست پر نہیں معاشی پابندیاں لگ جاتی تو اس قبیلے کے اوپر وہ ساری پابندیاں لگ گئی تھی لیکن وہ قبیلے کا نظام بڑا مضبوط ہوتا ہے میں نے کہا ٹھیک نہیں ہمارا فرد ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے اس کے نظریات سے ہمارا اتفاق نہیں ہے لیکن ہمارا فرد ہے اس کا جینے کا جو حق ہے وہ ہم ساکت نہیں ہونے دیں گے اب ہمارے اس دور میں یہ والی پروٹیکشن تو نہیں ہے لیکن اس کی جگہ ایک اور پروٹیکشن نے لے لی ہے مارڈرن سٹیٹ کے اندر ایک اور پروٹیکشن آگئی ہے جیسے میں نے کہا ریاست آج وہ انسان کو حقوق دیتی ہے جینے کا حق ہے وہ کسی وجہ ہی سے طلف ہو سکتا ہے اس کے بغیر اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی رہنی چاہیے تو اس لیے کہتے ہیں یہ حق آپ کا ڈیموکریٹک سوسائٹی میں انشور ہوتا ہے یہ چائنہ میں تو نہیں انشور یہ رائٹ آپ کا اگر فرض کریں کہیں ملک میں کوئی اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ آ جائے جو سارے انسانی حقوق کو اٹھا کے کنارے پھینک دے تو وہاں تو نہیں انشور ہوگا یا جن کے پاس آج بھی ڈنڈا ہے وہ کہاں آپ کو یہ رائٹ دینے کے وہ یہ جو اٹھا لیے جاتے ہیں بندہ beyond the law اور مار دیے جاتے ہیں تو جن کے پاس طاقت ہے وہ نہیں مانتے یہ اور جس حد تک ایکسرسائز کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں تو اگر total absolute power ان کے پاس آ جائے تو پھر وہ کہاں یہ حق آپ کو دیں گے تو جب یہ حق کیا آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کی forces کو بلکل سمیش کر دینا سمیش کر لیتے ہیں انہیں بہت اچھا لگتے ہیں تو یہ سمیش کر دینا کتنا آسان ہوگا تو ایک democratic society کی بات کر رہا ہوں میں ایک ہٹلر کی society کی بات نہیں کر رہا ہوں modern state کی جب میں بات کر رہا ہوں تو democratic society کی بات کر رہا ہوں آج کی democracy یہ مکہ کے موتم بن عدی کی حیثیت رکھتی ہے بلکل clear کرنا ہے موتم بن عدی مسلمان نہیں تھا لیکن یہ کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں کوئی پناہ گاہ نہیں تھی اس لیے آپ طائف گئے تھے اور جب طائف میں پناہ نہیں ملی تو آپ واپس آئے تو آپ نے مکہ میں مختلف لوگوں سے پناہ طلب کی اور کسی نے پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو سارے قریش سے لڑنے کے لیے کوئی آسان کام ہے یہ ایک آدمی تھا موتم بن عدی جس نے پیغام کے جواب میں بتایا کہ میں آپ کو پناہ دینے دوں گا آپ آجائیں میرے پاس حضور نے فرمایا نہیں میں آؤں کیسے پہلے آؤ تم اور مجھے لے کے جاؤ ساتھ لے کے جاؤ وہ اپنے سارے بیٹے میرا خیالہ گیارہ بیٹے تھے جن کو ساتھ لے کے آیا اور حضور کو اپنی پروٹیکشن کا اعلان کیا پورے مکہ میں کہ آج سے ان کو میں پناہ دیتا ہوں آج آپ کو یہ پناہ پوری دنیا میں جمہوریت دیتی ہے میرا جمہوریت سے بڑا بنیادی اختلاف ہے میں اسے کفر سمجھتا ہوں لیکن میں اسے عامریت کے مقابلے میں عامریت اگر ابو جہل ہے تو جمہوریت کو میں موتم مندی سمجھتا ہوں جس نے آپ کو پروٹیکشن دیئے لہذا یہ بہت سے آپ کو خلافت کے نعرے لگانے والے ملیں گے جو کسی مسلمان ملک میں کھڑے ہو کے خلافت کی بات نہیں کر سکتے وہ جا کے برطانیہ میں بیٹھ کے خلافت کی بات کرتے ہیں تو کم از کم آدمی جس کا حضور نے تو احسان مانا تھا نا اور اس درجہ میں مانا تھا کہ غزوائی بدر کے موقع پہ جتنے وہ جو تھے نا ستر قیدی ان کا فدیہ لینا تھا تو حضور نے فرمایا آج اگر موتم مندی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا ہے ان کی تو میں سب کو بغیر فدیہ کے چھوڑ لیتا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ موسیقی